سپوکنیگل ٹائگر میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدے میرا نام ہے سمر اور آج ہم جن پریپوزیشن کے بارے میں پڑھنے والے ہیں وہ ہے اگو، اباؤٹ، آف اگو کا مطلب ہے پہلے اگو کا استعمال وقت پہلے کے لیے کیا جاتا ہے اور اباؤٹ کا مطلب ہے کے بارے میں جب کسی واقعہ میں کے بارے کا سنس آئے تو ہم اباؤٹ کا استعمال کرتے ہیں اور آف کا مطلب ہے کا آف کا مطلب اس طرح کے سنس میں کیا جاتا ہے جب کسی چیز کا دوسری چیز سے ہم تعلق ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آف کا استعمال کرتے ہیں تو کس طرح سے ان سب کا استعمال کیا جانا چاہیے ہم ایک ایک کر کے ان کو دیکھیں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ٹاپک کو مشکل نہیں ہے ٹاپک بلکل ایزی ہے تو دیکھیں سب سے پہلے اگو کے اگزیم دیکھیں میں دو سال پہلے یہاں تھا میں دو سال پہلے یہاں تھا تو ہم یہاں اگو کا استعمال کریں گے وقت پہلے کے لئے آپ یہاں پر بھی اور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں میں تو میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ آپ اگو کا استعمال کریں تو بیٹھے رہا دیکھیں پھر بھی اگو کا استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں اگو کا استعمال ہے وہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے تو اس لائن میں ہے بارے میں تو جب کسی واقعہ میں کسی سینس میں یا سنٹینس میں آئے کے بارے کا سینس تو ہم about کا استعمال کرتے ہیں وہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے he is talking about me وہ میرے بارے میں جانتی ہے she knows about me اس کے بارے میں بات مت کرو don't talk about her تو اس طرح سے آپ نے جانا کہ about کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے اب دیکھیں off کا استعمال کس طرح سے کیا جاتا ہے کسی چیز کا دوسری چیز سے relation بتانے کی میں کہتا ہوں نبیل سنیل کا بھائی ہے نبیل is the brother of سنیل تو یہاں ہم نے تعلق زہر کیا کہ نبیل سنیل کا بھائی ہے تو ہم نے off کا استعمال کیا اس سینس میں دیکھیں ادھن چار بہنوں کا بھائی ہے ادھن is the brother of four sisters یہ کرسی اس دکھان کی ہے this chair is off that show تو آپ نے دیکھا کہ off کا استعمال کس طرح کے سنٹینس میں کیا جاتا ہے اور کس چیز کے لیے ہم off کا استعمال کرتے ہیں اور کیسے سنٹینس بنائے جا سکتے ہیں off کا استعمال کر کے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ daily life میں اپنے سنٹینس میں off, ago, about کا استعمال کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کن کن سینس میں ان کا استعمال کیا جاتا ہے practice کریں تو ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لیے خدا حافظ پاکستان زندہ بھائی ہے